اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و هو خیر و ناصر و معین اما بعد فقد کال الرحمن فی کتاب الفرقان و قوله الحق و هو استقصصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یتوقل علی اللہ فہو حسب ناظرین محترم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیئر ٹی وی ایس اے ہیوسٹن سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں حاضر خدمت ہو پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا انسان پر لطف ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دیں اور اتنی نعمتیں دینے کے بعد بعض اوقات انسان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے وہ خدا جو دینے والا ہے وہ خدا جو عطا کرنے والا ہے وہ کبھی سبر کا امتحان لیتا ہے مشکل میں ڈال کر تکلیف میں ڈال کر اور کبھی شکر کا امتحان لیتا ہے نعمتوں میں اضافہ کر کے انسان کی زندگی اگر تو درمیانی راستے پر رہے تو وہی انسان کامیاب ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں آتا ہے کسی مصیبت میں آتا ہے تو صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور جب اس انسان کو نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے نعمتیں کثیر ہو جاتی ہیں نعمتیں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ انسان شکر کرنا بھول جاتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنے خدا پر اپنا یقین نہیں رکھ پاتا وہ یقین کھو دیتا ہے وہ خدا کے جس کی ذات پر انسان کو یقین مخکم ہونا چاہیے پختہ یقین ہونا چاہیے رازق وہ ہے خالق وہ ہے محی وہ ہے ممیت وہ ہے سب کچھ کرنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو وحدہ اللہ شریک ہے پوری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے پوری کائنات اسی کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن بعض اوقات انسان اپنا یقین کھو دیتا ہے اور بے یقینی کی کیفیت میں آ کر اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اس کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے گویا جو اللہ پہ بھروسہ ہے جو توقل علاللہ ہے اس میں کم ہی آ جاتی ہے حالانکہ اگر قرآن مجید سے پوچھا جائے تو بار بار اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرماتا ہے اور وہ یہ ہے مختلف حوالوں سے توقل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور آئم میں اہل بیعت علیہ السلام نے بھی توقل اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ یقین کی بے شمار مواقع پر تعقید فرمائی ہے کہ اپنا بھروسہ اپنا ایمان اپنا یقین اللہ پر مضبوط رکھو فرمایا جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے فہوہ حسبو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے گویا جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر انسان کو یقین ہو جائے اس کی ذات پر توقل ہو تو زندگی سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے ناظرین محترم آپ دیکھئے آج کل اس زمانے میں جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ انسان کا بے چینی ہے سب سے بڑا مسئلہ انسان کا بے سکونی ہے دولت آج مسئلہ نہیں ہے اللہ نے جو ہے وہ انسان کو دولت دی ہے آج مسئلہ کچھ اور نہیں ہے مسئلہ سکون کا ہے بعض اوقات دولت میسر ہوتی ہے سکون نہیں ہوتا اور بعض اوقات کتنے ایسے افراد ہیں جو دولت مند نہ ہو کر بھی سکون کی حالت میں ہیں بعض افراد ایسے ہیں جو بے چینی اور ازتراب کا شکار ہیں طبیعت میں سکون نہیں ہے خوف ہے ہر وقت جیسا کہ آج کل کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر شخص کے ذہن پر خوف تاری ہے وہ خوف کس کا ہے بعض افراد تو موت سے خائف ہیں مر جائیں گے یہ وائرس اس طرح عام ہو رہا ہے یہ وائرس ہمیں لگ جائے گا ہم بیمار ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے کچھ وہ ہیں جنہیں موت کا خوف ہے اور اس موت کے خوف کی وجہ سے بے سکون ہیں بے سکونی کی حالت میں ہیں بے چینی کے عالم میں ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے کہیں وہ چھن نہ جائے گویا جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے چھن جانے کا خوف ہے وہ دعا کر رہے ہیں خدایہ ہمیں سلامت رکھ ہمیں صحت زندگی دے کچھ وہ ہیں کہ جو موت سے ڈر رہے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی دولت اپنی مطا اپنے مال کے چھن جانے سے خوف زدہ ہے گویا آپ جس طرف بھی دیکھیں انسان کے اندر خوف موجود ہے انسان کے اندر بے چینی کا ایلیمنٹ موجود ہے انسان کے اندر ازتراب ہے آپ کسی انسان کو خوش نہیں دیکھیں گے کسی انسان کو آپ مطمئن نہیں دیکھیں گے اور جب اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے جب اس طرح کی کوئی بلا آتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کی بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے چونکہ بنیادی طور پر انسان زندگی سے محبت کرنے والا ہے انسان موت سے خوف زدہ رہتا ہے حالانکہ وہ موت کہ جو اللہ سے اللہ کے دیدار اور وہ دیدار ظاہری دیدار نہیں ہے کا ایک ذریعہ ہے خدا سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے آئم میں اہل بیت سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے حقیقی زندگی کو دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے اس موت سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جب اس طرح کی حالت آتی ہے یہ وبائی امراض ہوں یا ہریکینز ہوں یا ٹورنیڈوز ہوں یا آسمانی آفات ہوں یا نیچرل ڈیزیسٹرز ہوں تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے چونکہ بنیاد بنیادی طور پر انسان مرنا نہیں چاہتا انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا خوف اس کی موت کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ موت مجھ کو آ کر نہ لے لے کہیں یہ موت مجھ پر تاری نہ ہو جائے لیکن جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بابستہ ہیں ان کی زندگی میں یہ بیچینی نہیں ہونی چاہیے چونکہ خود مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ میں کیوں بفہوم یہ ہے کہ میں کیوں خوف زدہ ہوں چونکہ خوف موت کا ہوتا ہے اور کوئی انسان کسی کی موت کو اس کے قریب نہیں کر سکتا جو وقت معین ہے اسی وقت پر موت آنی ہے وہ کیا کسی شاہر نے کیا خوب کہا کہ موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی جب موت کا ایک دن لکھا جا چکا ہے ایک دن معین ہے تو پھر انسان خوف زدہ کیوں ہے انسان کے اندر یہ بیچینی کیوں ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ نہ تو کوئی میری موت کو میرے قریب کر سکتا ہے اور نہ میں اپنے رزق کے چھن جانے پر خوف زدہ ہوں چونکہ کوئی میرا رزق چھن نہیں سکتا جو اللہ نے میرے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے وہ رزق کوئی کسی کا رزق نہیں چھن سکتا کوئی کسی کی موت کو قریب نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ فی زمانہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا در ہے موت سے اور لوگ اس طرح سے چیزوں کو اپنے لئے زخیرہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوراک اور رزق ختم ہو جائے ان کا اور ان کو موت آ جائے ابھی آپ دیکھیں اگر شاپنگ مالز میں جائیں گروسٹی سٹورز پہ جائیں آپ مارکٹس میں جائیں ایک عجیب بیچینی ہے ایک عجیب استراب ہے ہر انسان اپنے لئے مال و مطا کوئی کٹھا کر رہا ہے جو ہے آپ دیکھیں دیسی سٹورز پر آٹھا ختم ہو چکا ہے چاول نہیں مل رہے ہیں بہت سی اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں لوگوں نے زخیرہ کر لی ہے اپنے گھروں میں ایسے ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے آٹے کی بوریوں کو پائل اپ کر دیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا یہ رزق جو آپ سمجھتے ہیں یہ جو سامان آپ لے کر آئے ہیں کیا یہ آپ کے نصیب میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا انسان کو اللہ پر یقین کیوں ختم ہو گیا ہے کہ انسان اپنے لیے اتنا سب کچھ اکٹھا کر رہا ہے اور جب اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے تو دوسروں کو فراموش کر دیتا ہے یہ زخیرہ اندوزی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام نے اس کو سخت ناپسند دیدہ قرار دیا ہے اپنے لیے سامان کو اکٹھا کرنا اور دوسروں کا خیال نہ رکھنا اپنے لیے چیزوں کو جمع کر لینا تاکہ موت میری طرف نہ آ جائے بھوک اور پریشانی افلاس میری طرف نہ آ جائے کہیں میں بھوکا نہ رہ جاؤں جب خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو جو رزق نصیب میں ہے وہ ملنا ہے اور یہ مال رزق نہیں ہے بنیادی طور پر ہم رزق اور مال میں فرق نہیں کرتے ہیں مال اور چیز ہے رزق اور چیز ہے مال حرام ہو سکتا ہے رزق وہ ہے کہ جو اللہ دیتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ نے دینا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک انتہائی مفلس آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان انتہائی لاغر اور کمزور انسان راستے میں بیٹھا تھا اس نے حضرت موسیٰ کو سلام کیا اور استفسار کیا کہ آپ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تور پر جا رہا ہوں اور خدا سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ جب اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ سے میری ایک درخواست خدا کے سامنے رکھنا اور وہ درخواست یہ ہے کہ اے خدا جتنا رزق تُو نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا ہے اس پر مجھے یقین نہیں ہے مجھے توقع نہیں ہے میرا رزق جو میرے نصیب میں ہے ایک ہی دفعہ مجھے دے دے حضرت موسیٰ چلے گئے جا کر خدا کی خدمت میں ارز کی کہ بارِ الٰہ فلان شخص راستے میں موجود تھا اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خدمت میں میرا یہ پیغام پیش کرنا اور وہ پیغام یہ ہے کہ جتنا رزق خدایا تو نے میرا لکھا ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے یہ بار بار یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ملتا ہے مجھے تسلی نہیں ہوتی مجھے اس پر یقین نہیں ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے کم ہوتا ہے لہٰذا جتنا میرے نصیب میں ہیں سب ایک ہی دفعہ مجھے دے دیا جاتی تو جب حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں یہ ارز کیا تو فرمایا کہ اے موسیٰ ہم بہتر جانتے ہیں جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے جو تھوڑا تھوڑا اس کو مل رہا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہے اور ہم نے ایک مخصوص رزق کو اس کی زندگی پر پھیلا دیا ہے جو اس کی پوری زندگی تھوڑا تھوڑا ملتا رہے گا اور اگر وہ شخص سارا رزق ایک ہی دفعہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ سب ایک ہی دفعہ مجھے دے دیا جائے تو پھر وہ رزق استعمال کرنے کے بعد وہ محروم رہ جائے گا حضرت موسیٰ نے کہا وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ سب ایک ہی دفعہ مل جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابع کیے مطالبہ کر رہا ہے تو کہا اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ کل اسے سارا رزق یکسر میسر ہو جائے گا سب ایک ہی دفعہ اسے اس کا رزق مل جائے گا حضرت موسیٰ آئے اس شخص کو خوشکبری سنائی اور کہا کہ اے انسان تیرا رزق اللہ تجھے ایک ہی دفعہ دے دے گا وہ بہت خوش ہوا جب اسے پورے کا پورا رزق جو اسے زندگی بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا تھا جب سارا رزق ایک ہی دفعہ مل گیا تو اس نے جی بھر کے کھایا پیٹ بھر کے کھایا اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو جی بھر کے کھلایا اب جب کھا چکے چونکہ وہ رزق ایک وقت کا تو تھا نہیں ایک دن کے لیے تو تھا نہیں وہ رزق تھا زندگی بھر کا تو تھوڑا جو اس نے کھا لیا اس کے بعد بہت سا رزق بچ گیا وہ مال جو اللہ نے اس کو دیا بڑی مقدار میں وہ رزق بچ گیا اب اس انسان نے سوچا کہ جو نصیب میں تھا جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا تو میں نے وہ رزق کھا لیا ہے اب یہ جو ہے یہ مخلوق خدا پر تقسیم کر دوں میں نے کھا لیا میرے گھر والوں نے کھا لیا ہم سب سیر ہو گئے اب ہم میں سے کوئی بھوکا نہیں ہے تو یہ مخلوق خدا جو بھوکی ہے جو ضرورت مند ہے جو حاجت مند ہے یہ رزق میں ان تک کیسے پہنچا ہوں اس نے وہ اٹھایا اور جا کر غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا اب کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ جب پھر وہیں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے گھر کے سامنے جو روایت کے الفاظ ہے دے گئے چڑی ہیں اور بڑی مقدار میں کھانا تیار ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ اس کو تو اس کا سارے کا سارا رزق ایک ہی دفعہ مل گیا تھا تو اس کا رزق تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اس کی زندگی کا رزق پورا اسے یک دم مل گیا تو خدا نے کہا اب تو اس کا رزق جو ہے وہ یہی ہے اس کے علاوہ اس کے نصیب میں ہم نے کچھ نہیں لکھا ہے آئے کوہی تور پر بارگاہِ عزدی میں عرض کی خدا بندہ یہ عجیب ماجرہ ہے تیرا کہنا اٹل ہے تیرا کہنا جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے لاریب کلام ہے تیرا لیکن یہ ماجرہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ شخص جس کا رزق یک سر اسے مل گیا اس کے بعد اس کا رزق آج تک موجود ہے وہ ختم نہیں ہوا یہ ماجرہ کیا ہے تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے موسیٰ ہم نے اس کا رزق لکھ دیا تھا لیکن اس نے توقل کیا اس نے مجھ پر یقین کیا اور زخیرہ اندوزی نہیں کی وہ رزق اس نے جمع کر کے اپنے گھر میں رکھنے لیا وہ مجھ پر بھروسہ کرتا رہا اس نے کہا کہ جس خدا نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا جو خدا آج تک کھلاتا آ رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا جس خدا نے آج تک زندہ رکھا ہے وہ کل بھی زندہ رکھے گا اس نے اپنی مقدار کے مطابق رزق لے کر باقی کا رزق مخلوق خدا پر تقسیم کر دیا اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جو میری رحمے ایک دانہ دیتا ہے میں اسے ستر دانے لوٹاتا اے موسیٰ اس نے جو میری رحمے تقسیم کیا میں نے اس کا ستر مرتبہ بڑھا کر میں نے اس کے رزق میں لکھ دیا ہے وہ ذہین انسان تھا وہ جانتا تھا کہ رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے زخیرہ اندوزی سے نہیں بڑھتا زخیرہ اندوزی سے انسان کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہوتا تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر ہمیں توقل ہو جائے جب خداوند مطال پر بھروسہ ہو جائے جب ایمان مضبوط ہو جائے جب یقین محکم ہو جائے تو یہ بیچینی ختم ہو جاتی ہے پھر یہ جو رش آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹس میں بازاروں میں یہ جو چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے یہ جو دوسروں کا خیال نہیں کیا جا رہا یہ جو سب کچھ اپنے لیے کہیں میں نہ بھوکا رہ جاؤں کہیں میں نہ مر جاؤں کہیں میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے یہ میں 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 ہماری ذات جب اس کا محور بنتی ہے جب یہ میں کے گرد ہماری ذات رہتی ہے اور ہمیں اپنی ذات کی فکر رہتی ہے کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں کہیں میں مر نہ جاؤں کہیں میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے چاہے دنیا کے ساتھ جو مرض یہ ہو جائے مجھے کچھ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات کے اندر لالچ آ گیا ہے میری ذات کے اندر مطلب پرستی آ گئی ہے میری ذات میں خدا پرستی کہاں رہی جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر توقع ختم ہو گیا جب انسان کا اپنی شخصیت پر اگر بھروسہ ہو گیا تو توقع اللہ نیرہ اور جب انسان خدا کی ذات پر توقع کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق اس کا مال پھر اسے فائدہ نہیں دیتا کسی یقین ہے کہ جو جمع کر رہا ہوں کل یہ میرے پاس موجود ہوگا کل میں اسے استعمال کر سکوں گا کسی پتا ہے کہ یہ جو میں جمع کر رہا ہوں کل تک میں اسے دیکھ سکوں گا یہ رہے گا یا میں رہوں گا کوئی نہیں جانتا لہذا بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات پر توقع رکھنا چاہیے جب اس کی ذات پر بھروسہ ہو جائے وابدربہ کا حتی یعطیقل یقین یقین کی منزل جب انسان میں آ جاتی ہے اور جب اس کو تیقن اس کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے وہ اس کی طبیعت میں پھر ازتراب نہیں آتا یہ بیچینی نہیں آتی اور انسان موت سے پھر خوف زدہ نہیں ہوتا پھر انسان اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کے لئے بھی تیار رہتا ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے انسان سبر سے اس کا مقابلہ کرتا ہے چونکہ خدا آزماتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ خدا نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے اور ہمیں زندگی کے کسی موقع پر آزمائیہ نہیں جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے قدم قدم پر خدا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کبھی بیماری دے کر کبھی صحت دے کر کبھی غربت و کبھی مفلسی میں مبتلا کر کے کبھی دولت دے کر کبھی رزق کی فراوانی کر کے کبھی انسان کو اولاد کی زیادتی کی ساتھ خدا آزماتا ہے کبھی رزق کی زیادتی کی ساتھ خدا آزماتا ہے کبھی رزق لے کر خدا آزماتا ہے کبھی صحت دے کر خدا آزماتا ہے کبھی بیمار کر کے خدا آزماتا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے مختلف انداز ہیں انبیاء کو آزمائیہ ہے اور خدا نے ایک کسوٹی رکھی ہے ایک پیمانہ رکھا ہے انبیاء کو بھی آزمانے کے بعد ان کے مرتبے میں اضافہ کیا گیا حضرت ابراہیم کا کتنا کڑا امتحان لیا وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَحِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا حضرت ابراہیم کا جب امتحان لیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر کہا کہ آپ کو عہد امامت پر فائز کی جاتا ہے لِلنَّاسِ امام اور وہ امامت بھی وہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہیں لوگوں کے لیے ہیں حضرت ابراہیم کا امتحان لیا حضرت موسیٰ کا امتحان لیا تمام انبیاء کا امتحان لیا اور اس امتحان کے نتیجے میں حق اور باطل کا فرق ظاہر کیا اگر حضرت ابراہیم کا امتحان نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم اور نمرود میں فرق کیسے ہوتا حضرت ابراہیم کے یقین اور نمرودیت میں فرق کیسے ہوتا امتحان ابراہیم اس لیے لیا تاکہ نمرودیت کا مکروح چہرہ سامنے آ جائے حضرت موسیٰ کا امتحان لیا بعض اوقات ایسے مواقع آئے حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہ قوم باغی ہو گئی جب تور پر گئے تھے جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم شرک کر رہی ہے قوم گسالہ پرستی پر آ چکی ہے اور حضرت حارون سے جب یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہوا تو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون نے اپنی آجزی کا اظہار کیا کہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا اور یہ گسالہ پرستی پر اتر آئی امتحان لیا حضرت موسیٰ کا کہ موسیٰ کیا کرتا ہے پھر جب ایک فرونی کے مقابلے میں ایک شیعہ نے حضرت موسیٰ سے مدد لی اور حضرت موسیٰ نے مدد کی اور اس کو فن نار کیا اس کے بعد لوگ مخالف ہو گئے حضرت موسیٰ کو وہ جگہ چھوڑنا پڑی تو ابراہیم کا امتحان لیا تاکہ نمرودیت ظاہر ہو جائے حضرت موسیٰ کا امتحان لیا تاکہ فرعونیت ظاہر ہو جائے اور کربلا میں حسین ابن علی کا امتحان لیا تاکہ یزیدیت سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے تو حق و باطل کا یہ مارکہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی امتحان لیتا ہے انبیاء کا امتحان لیا اولیاء کا امتحان لیا اوسیاء کا امتحان لیا اپنے جو خاص مقرب بندے ہیں ان کا امتحان لیا خدا آزمائشے دیتا ہے خدا امتحان سے دیکھتا ہے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے بعض اوقات یہ بابائی امراض آتی ہیں تاکہ انسان کے صبر کا امتحان ہو جائے انسان کے توقل کا امتحان ہو جائے انسان کے یقین کا امتحان ہو جائے انسان کتنا صابر ہے اس کو خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے وہ خدا پر کتنا توقع کرتا ہے صبر کا امتحان لیتا ہے اور بعض اوقات خدا شکر کا امتحان لیتا ہے نعمتیں دیتا ہے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اگر میں اسے رزق کی نعمت دوں اگر میں اسے مال و مطا دوں اگر اسے مال و اسباب زیادہ دے دوں اس کے نصیب میں زیادہ لکھ دوں تو کیا اس کے شکر میں اضافہ ہوتا ہے یا یہ اس دولت پر گھمنٹ کرتا ہے تکبر کرتا ہے اس میں فرعونیت آ جاتی ہے اس میں نمرودیت آ جاتی ہے اس میں یزیدیت آ جاتی ہے اس رزق کے اضافے سے اس کی شخصیت پر اثر کیا ہوتا ہے آجزی آتی ہے یہ تکبر آتا ہے انسان منکسر مزاج ہوتا ہے یہ انسان کے اندر غرور آتا ہے خدا آزماتا ہے تو سبر کا امتحان لیتا ہے مصیبت کے ساتھ شکر کا امتحان لیتا ہے نعمتوں میں اضافے کے ساتھ اب جب اس طرح کی صورتحال آ جائے کہ انسان مزترب ہے انسان بے چین ہے انسان کے اندر ایک پریشانی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں جو آج کل کے حالات ہیں سب سے بڑی چیز اس وقت جو ہے وہ بے سکونی ہے بے چینی ہے اور وہ بے چینی ان افراد میں ہے جن کا خدا پر یقین کامل نہیں ہے وہ بے سکونی ان افراد کی زندگیوں میں ہے کہ جو توقل اللہ نہیں کرتے جنہیں خدا پر یقین نہیں ہے اور جنہیں خدا پر یقین ہے انہیں تو اتمنان کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھا رہنے چاہیے تھا کہ نہ تو موت کو کوئی قریب کر سکتا ہے نہ ہمارا رز کوئی چھین سکتا ہے جو اقدامات ہیں وہ کرنے ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو بروے کار لانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس سب کچھ چھوڑ کر توقل کر کے بیٹھے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا نہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے جو آپ جس چیز کے آپ مکلف ہیں آپ نے ان چیزوں کو انجام دینا ہے اس کے بعد اللہ پر توقل کرنا ہے پھر خدا کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے زندگی ہو تو خدا کے ہاتھ میں موت ہو تو خدا کے ہاتھ میں زندہ ہے تو خدا کے لئے اگر مریں گے تو خدا کے لئے پھر انسان میں بیچینی نہ ہو پھر موت کا در نہ ہو پھر موت کا خوف نہ ہو اور زندگی کو بچانے کے لئے انسان کسی اور کے دروازے پر بھیک نہ مانگے کہ کئی مر نہ جاؤں گا کتنے ایسے افراد ہیں جو زندگی کی بھیک مانگنے کے لئے مذہب چھوڑ دیتے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں جو موت سے بچنے کے لئے اپنے نظریات بدل دیتے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں ہر ایک میسمِ تمار نہیں ہوتا ہر ایک رشیدِ حجری کی طرح نہیں ہوتا ہر ایک کمیلِ ابنِ زیادِ نخعی کی طرح نہیں ہوتا لوگ وقتِ آخر آ کر ہر ایک حجرِ ابنِ عدی جیسا نہیں ہوتا وقتِ آخر آ کر لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کو تبدیل کر دیتے ہیں زندگی کی محبت میں دولت کی محبت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کی محبت میں موت سے خائف ہو کر لوگ اپنے نظریات اپنے آقائد اپنی زندگی کا مشن تبدیل کر دیتے ہیں پتہ تب چلتا ہے انسان کا ایمان کتنا ہے دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں نارے لگانے والے تو بہت ہیں ایمان کا اظہار کرنے والے تو بہت ہیں پتہ تب چلتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے پتہ تب چلتا ہے جب کوئی مسئبت آتی ہے پتہ تب چلتا ہے جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو جب نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا منجنیک بنوائے گی اس منجنیک میں حضرت ابراہیم کو رکھا گیا اور دور سے چکے آگ کی حدت اتنی تھی آگ کی گرمی تپش اتنی تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا تو جب منجنیک میں حضرت ابراہیم کو رکھ کر دور سے پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم کا توقع کتنا تھا یقین کتنا مضبوط تھا تو حضرت جبرائیل نازل ہوتے حضرت ابراہیم کے پاس جو آگ کی طرف پھینکے جا رہے تھے آتے اور ایک سوال کرتے ہیں کہ یا ابراہیم اللہ کا حاجہ اے ابراہیم بتاؤ کوئی حاجت ہے بتاؤ کوئی حاجت ہے تو تمہاری مدد کرو اپنی حاجت اپنی تمہاری خواہش مجھے بتاؤ اور شاید ذہن میں یہ ہو کہ ابراہیم کہیں گے کہ اے جبرائیل مجھے بچا لو میں آگ میں جا رہا ہوں میں آگ میں گروں گا جل جاؤں گا مر جاؤں گا اے ابراہیم مجھے اس آگ سے بچا لو لیکن یقین ابراہیم کتنا مضبوط تھا کتنا مستحکم تھا ایمان و یقین خلیل اللہ کا کہا ابراہیم جب حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اللہ کا حاجہ کوئی حاجت ہے تو فرمایا کہ اے جبرائیل ہاں حاجت ہے اما علیکہ فلا حاجت ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں ہے حاجت ضرور ہے محتاج ضرور ہوں لیکن وہ حاجت تیرے ساتھ نہیں ہے جس کے لئے جا رہا ہوں وہ اگر چاہے گا کہ بچ جاؤں تو بچ جانا بہتر ہے اور جس کے لئے جا رہا ہوں وہ اگر چاہے گا کہ مر جاؤں تو پھر اسی کی رضا میں میری رضا ہے جس کے لئے جا رہا ہوں جس کی خوشنودی کے لئے جا رہا ہوں وہ اگر چاہے گا کہ بچ جاؤں تو وہ بچا لے گا وہ بچا لے گا اے جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے جس خدا کی رضا کے لیے جس خدا کی خوشنودی کے لیے جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں اس آزمائش میں ڈالا گیا ہوں اگر وہ میرے جل جانے میں راضی ہے مر جانے میں راضی ہے تو اس کی رضا ہی تو چاہیے اگر وہ میرے جل جانے پر راضی ہوتا ہے تو اس سے بڑا انعام میرے لیے کیا ہو سکتا ہے اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو وہ بچا لے گا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے یہ ہے توقل اللہ یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین یہ ہے ایمان کا مضبوط ہونا آئیے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھتے ہیں ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں ہم یقین اور توقل کے کس درجے پہ ہیں کیا ہمیں اللہ پر اتنا ہی یقین ہے کیا ہمیں اپنے آئیم میں اہل بیت پر اتنا ہی یقین ہے وہ ایمان زمانہ کے جو اس وقت پردے غیبت میں ہیں جن کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہے جن کا دست شفقت اگر نہ ہوتا ایک لمحے کے لیے بھی ہم زندہ نہ رہ پاتے جن کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے وابیم نے ہی روز کلورا جن کے وجود بابرکت سے ہم رزق لے رہے ہیں ہم زندگی کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں کیا ہمیں ان پر اتنا ہی یقین ہے کیا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ذات پر اتنا ہی بھروسہ ہے یہ ہمارا یقین فقط لک لکہ لسانی ہے فقط زبان کی حد تک ہے چونکہ بنیادی طور پر یقین کا تعلق قلب کے ساتھ ہے دل کے ساتھ ہے ہمارا دل کتنا مطمئن ہے اور جب یقین ہوتا ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے بے چینی نہیں ہوتی استراب نہیں ہوتا بے سکونی نہیں ہوتی آئیے اپنا جائزہ لیں خدا پر ایمان کتنا ہے پیغمبر اکرم پر یقین کتنا ہے اہل بیت علیہ السلام پر بھروسہ کتنا ہے اگر تو ان کی ذات پر بھروسہ ہے تو پھر یہ بے چینی ختم ہو جانی چاہیے پھر یہ مارکٹس میں جو رش لگا ہے اور یہ جو ہم زخیرہ اندوزی میں مصروف ہیں یہ جو اپنی ذات کو محور بنا کر ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک بڑی مقدار میں کھانا اکٹھا کر رہے ہیں اس امید پر کہ شاید ہی ہمیں یہ رزق ہمیں بچا لے شاید کل ہم بچ جائیں خدا پر یقین رکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے لئے کھانے کا احتمام نہ کریں وہ یقینا کریں لیکن غیر ضروری نہ کریں زخیرہ اندوزی نہ کریں کسی دوسرے کا حق نہ ماریں اپنے لئے جتنا ضروری ہے وہ رکھیں وہ کریں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اشیاء خردنوش کو جو صاحب سربت افراد ہیں وہ بلیک میں لے رہے ہیں وہ اپنے لئے اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر اس کو بلیک میں بیچا جا رہا ہے چیزوں کی قیمت جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے ایک غریب آدمی کہ جو آٹا چاول دال اور بنیادی ضروری اشیاء جس کے لئے میسر نہیں ہیں وہ کس طرح سے زندہ رہے گا ایک غریب کا حق اگر کسی نے اٹھا لیا ایک غریب کا حصہ اگر کسی نے اٹھا کر اپنے پاس زخیرہ اندوزی کر لی کل قبر میں کیا جواب دیں گے کل خدا کے حضور کیا جواب دیں گے اگر کوئی ہمارے اس عمل کی وجہ سے مر گیا اگر کسی کو ہمارے عمل کی وجہ سے کھانا نہ پہنچ سکا کون ذمہ دار ہوگا ضرور رکھئے اپنے لئے رکھیں جتنا ضروری ہے اتنا رکھیں لیکن خدارہ زخیرہ اندوزی نہ کریں اتنا رکھیں جتنا آپ کو ضرورت ہے خدا پر توقع کریں جو خدا آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس آزمائش سے نکالتا ہے جو خدا کسی وبائی مرض میں مبتلا کرتا ہے وہی خدا ہے جو صحت دیتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَوَى يَشْوِينَ وہ اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے وہ خدا ہی ہے جو صحت دیتا ہے یہ دوائیں وسیلہ بنتی ہیں یہ ڈاکٹرز وسیلہ بنتے ہیں یہ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے اگر خدا اس دوائے میں سے شفا نکال لے تو کتنا اچھے سے اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو مہنگی سے مہنگی دوائی کیوں نہ ہو وہ دوائی آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں سے شفا نکال لی گئی اور بعض اوقات اگر آپ ایک سستی سے سستی دوائی لے لیں اور خدا اس میں شفا رکھ دے خدا مٹی میں شفا رکھ دے خدا کسی مٹی کو کھا کے شفا بنا دے تو آپ کو مہنگی دواؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے خدا آپ کو شفا دے دیتا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اگر ہمارا اس بات پر یقین مضبوط ہو جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے آزمائشیں اسی کی طرف سے ہیں امتحان میں وہی مبتلا کرتا ہے بیماری میں وہی مبتلا کرتا ہے صحت وہی دیتا ہے اولاد وہی دیتا ہے رزق وہی دیتا ہے مال و دولت وہی دیتا ہے وہ اللہ ہی ہے کہ جو انسان کی کفالت کرتا ہے حلال یہ جو انسان اپنے لئے قصبے حرام کرتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے وہ خدا تو حلال دیتا ہے خدا تو رزق دیتا ہے اور رزق حلال ہوتا ہے تو اگر انسان کا خدا کی ذات پر یقین مضبوط ہو جائے یقین جانے یہ جو اس وقت دوڑ لگی ہے یہ جو افرہ تفری کا عالم ہے یہ جو عالم ازتراب ہے یہ ختم ہو جائے یہ بیچینی ختم ہو جائے لوگوں میں ٹھہرو آ جائے اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا یہی تو وقت ہے کہ جب پتا چلتا ہے کہ کس کے اندر ایمان کتنا ہے جب انسان کی اپنی ذات پر کوئی مسئیبت آتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے اپنی ذات کی فکر کرتا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرتا ہے اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے اپنے کمیونٹی میمبرز کی فکر کرتا ہے کیا اپنی فکر اپنی ذات کی فکر میں یہ مرا جا رہا ہے یا اسے عوام الناس خدا کی مخلوق کی فکر ہے اور یقین جانے جو اپنی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو مخلوق خدا کی فکر کرتا ہے خدا پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا آئیے خدا کے بندوں سے پیار کریں آئیے مخلوق خدا سے پیار کریں آئیے دیکھیں آج کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ہماری مدد کا محتاج ہو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم جس کی مدد کر سکیں کیا کوئی ایسا غریب ہے کہ جس کی گھر میں ہم کھانا پہنچا سکیں کیا کوئی ایسا محتاج ہے کہ جس کی ہم مدد کر سکیں یہی تو وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے قلب میں کتنا نور ایمان ہے اس کا پتہ چلتا ہے ایسے لوگ ہیں جو آج میدان میں آ رہے ہیں آج ہی میں کسی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی خطیر رقب مختص کی ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ کرایا جائے اور یہ کٹس دی جائیں اور لوگوں کا فری میں کیا جائے ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں انسانیت کا سوچ رہے ہیں لوگوں کا سوچ رہے ہیں عوام الناس کا سوچ رہے ہیں فقط اپنی فکر نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی افراد بدقسمتی سے موجود ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ چاندی ہو گئی ہے یہ تو پیسہ بنانے کا وقت ہے چیزوں کی پرائیسز کو ڈبل کر دیں چیزوں کو مہنگا کر دیں چیزوں کی شورٹج کر دیں یہی تو وقت ہے پیسہ بنانے کا لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں اور پیسہ جمع کریں خدا رہا ایسا نہ کریں قبر کی بے بسی میں یہ دولت کام نہیں آئے گی یہ اکٹھا کیا ہوا مال قبر کی اس اندھیرے میں کام نہیں آئے گا لیکن اگر کسی مختاج کی مدد کی ہوگی یقین القبر میں وہ روشنی بن کر آئے گی قبر میں وہ بے سکونے کے عالم میں سکون بن کر سامنے آئے گا آئیے اپنی اس بیچینی سے نکلیں اپنے دل کو یہ کہہ کر اتمنان دلائیں کہ رازق وہ ہے زندگی دینے والا وہ ہے موت دینے والا وہ ہے اگر بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کرتا ہے شفاہ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے اس کی ذات پر توقع کریں یقین رکھیں زندگی میں سکون آ جائے گا بیچینی ختم ہو جائے گی پروردگار سے دعا ہے بیک محمد و آل محمد ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا کریں ہمارے دلوں میں مخلوق خدا کا پیار آ جائے ہماری ذات نکل جائے ہمارے دل سے اپنی ذات سے محبت خود پسندی نکل جائے ہمارے اندر سے خود پسندی نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے میں 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 کیا ہوں میں میری حصیت کیا ہے میرا مقام کیا ہے ایک ذرہ سا وائرس تو مجھے مجبور اور لاچار کر دیتا ہے ایک ذرہ سا وائرس تو مجھے اس حد تک مجبور کر دیتا ہے کہ میرا خدا پر سے ماذا اللہ ایمان اٹھا دیتا ہے کیا یہ ہمارا ایمان ہے ایک ذرہ سا وائرس ہمیں خدا سے دور کر دے اہلِ بیت سے دور کر دے کیا یہ یقین ہے اگر یہ عالم ہے یہ تو وائرس تو ذرہ سی مصیبت ہے یہ تو ذرہ سی آزمائش ہے جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں گا جب امتحان لینے کا وقت آئے گا میں کہاں کھڑا ہوں گا اگر زندگی سے اتنی محبت ہے اور موت سے اتنا ڈر ہے کہ ایک وائرس نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا ہے تو جب امام کا ظہور ہوگا اور امام میری بوت کو سامنے دکھائیں گے کہاں کھڑا ہوں گا میں کیا جواب دوں گا اپنے مولا کو کیا جواب دوں گا کیا چہرہ دکھا ہوں گا خواہش تو یہ ہے کہ کربلا والوں کے ساتھ میرا حشر ہو کربلا والوں کو ان کی موت ان کے سامنے دکھا دی گئی تھی کربلا والوں سے کہا گیا تھا کہ زندگی سے پیار ہے تو رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ زندگی سے پیار ہے چراغ بچ چکے ہیں جس جس کو زندگی سے پیار ہے چلے جاؤ لیکن جس جس نے موت کو گلے لگانا ہے تیار ہو جاؤ کربلا والے گو کہ تعداد میں کم تھے لیکن یقین بہت مضبوط تھا امامت پر یقین ایمان اعتقاد بہت مضبوط تھا آہینی یقینے تھے کھڑے ہوتے ہیں رات کی تاریخی میں جب چراغ جلایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ یہ ابن رسول اللہ ایک نہیں ستر دفعہ ہمیں موت آئے زندہ کیا جائے پھر مارا جائے ہمارے جسم چیرے جائے ہمیں جلایا جائے راک بکھیر دی جائے پھر زندہ کیا جائے پھر آپ کی محبت میں موت آئے تیار ہے کہنا آسان ہے کہنا آسان ہے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے یہ کرتے اور وہ کرتے کیا آج کربلا نہیں ہے کیا آج اہل بیت کے چانے والے مسئبت میں نہیں ہیں کیا آج اہل بیت کے چانے والے آزمائشوں میں نہیں ہیں میں ان کے لئے کیا کر رہا ہوں میری ذات ان کے لئے کیا کر رہی ہے کتنے شیعہ ہیں کتنے مومنین ہیں کتنے محبان اہل بیت ہیں کہ جو میری مدد کے محتاج ہیں کیا کر رہا ہوں میں ان کے لیے کیا اس مسئیبت اور مشکل کی گھڑی میں میں دولت کو اپنی حد تک سمیٹ کر بیٹھ گیا ہوں یا مخلوق خدا پر میں نے اس کے دروازے کھول دی ہے کہ میں چیزوں کو اپنی ذات کے لیے زخیرہ کر رہا ہوں یا میں رزق کے دروازے لوگوں پر کھول رہا ہوں اور خدا پر یقین رکھتا ہوں کہ جو اس چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو پتھر میں ہے جب وہ کیڑا بغیر رزق نہیں ہے تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں خدا مجھے کس طرح محروم رکھے گا اگر تو عقیدہ یہ ہے تو یقیناً کامیابی ہے اگر تو ایمان مضبوط ہے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے آئیے ناظرین محترمی آزمائش کی گھڑی ہے اپنے چانے والوں کا اپنے بہن بائیوں کا اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں اس آزمائش کی گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اگر کسی کو مدد چاہیے آگے بڑھیں کسی کو انسانی مدد چاہیے آگے بڑھیں اخلاقی مدد چاہیے آگے بڑھیں کسی کی بال و دولت کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھیں شاید یہی وہ وقت ہو کہ خدا چاہتا ہو کہ میں دیکھوں کہ حسینیت کس طرف ہے یزیدیت کس طرف امامت پر ایمان رکھنے والے کدھر ہیں اور امامت پر ایمان نہ رکھ کر موت سے ڈرنے والے کدھر ہیں حفاظتی تدابیر ضرور کریں اپنے آپ کو بچائیں گھروں کو صاف رکھیں جراسیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن سب کچھ کر کے یقین اللہ پہ کریں نہ تو یہ سینٹائزر زندگی دے سکتا ہے نہ یہ تو وائپس جو ختم ہو چکے ہیں مارکٹس میں یہ زندگی دے سکتے ہیں زندگی دینے والا وہ ہے موت سے بچانے والا وہ ہے یہ سب اسباب ہیں توقل خدا پر کریں یقین اور بروسہ خدا پر رکھیں اسباب کو ضرور استعمال کریں لیکن یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ بچا لیں گے نہیں بچانے والا وہ ہے زندگی دینے والا وہ ہے پروردگاہ سے دعا ہے بہت محمد و آل محمد ہمیں سراتِ مستقیم پر ثابت قدم رکھیں ہاں ثابت قدم رہنا اہم اور ضروری بات ہے سراتِ مستقیم پر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ثابت قدم رہنا قدم قدم پر آزمائشیں ہیں قدم قدم پر امتحان لیا جاتا ہے قدم قدم پر آزمائش اور صبر کا امتحان لیا جاتا ہے خدا دیکھتا ہے کہ ان میں کھرے کتنے ہیں اور کھوٹے کتنے ہیں پروردگاہ سے دعا گو ہوں بہت محمد و آل محمد ہم سب کو سراتِ مستقیم پر ثابت قدم رکھیں اس آزمائش اور امتحان کی گڑی میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ایمان اور یقیم کو مضبوط رکھے ہمارا ایمان ڈگمگائے نہیں ہمارا یقین متزلزل نہ ہو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں حسینی راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارے انسانیت کا درد ہمارے دلوں میں آئے مخلوقِ خدا کا درد ہمارے دلوں میں خدا مند مطال دنیا ور میں اہلِ بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں سب کی محافظت فرمائے خدا سب کو ہر قسم کی بیماری پریشانی مصیبت آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں جو دنیا سے چلے گئے خدا مند مطال ان کے درجات کو متعلی فرمائے آپ کو ہمیں اور اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو دنیا کے جس جس کونے میں وہ موجود ہیں خالق و مالک سب کو سلامت رکھیں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے آوان و انصار میں کرا دیں صل اللہ علیہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ